بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں فراز ملانی فراز نامہ کے ساتھ آپ کی خدد میں حاضر آپ سے دلخواست ہے کہ میرے یوٹیوب اور فیس بک چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا در داکہ آپ میرے آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن محصول کر سکیں زمنی الیکشن سیونٹیفائی پرسنٹ سیٹ جو ہیں وہ پی ٹی آئی نے جیتی ہیں اتنا کلین سیپ جسے آپ کہہ رہے جیے زمانتے دبت کر دینا یہ ہوا ہے نون لیک کے ساتھ سیونٹیفائی پرسنٹ سیٹ پندرہ نشستیں جیتی ہیں پی ٹی آئی نے اور چار نشستیں ہیں نون لیک کے پاس اور ایک آزازمی دوار اتنا بڑا انقلاب آپ کہہ رہے جیے پنجاب میں کیونکہ پنجاب میں نون لیک کو اتنا سٹرانگ سمجھا جاتا تھا کہ یہ اتنی مضبوط ہے کہ یہاں پہ نون لیک کو ہرانا ایک طرح سے ناممکن ہے لیکن پی ٹی آئی نے اس دفعہ جس طریقے سے اور جس تعداد میں سیٹیں حاصل کر کے نون لیک کو ہرانا ہے یہ ایک بہت بڑی بات ہے اور تقریباً لوگوں کا جو ٹارن آؤٹ تھا جو ووٹنگ کے لئے لوگ نکلے تقریباً ففٹی پرسنٹ کی قریب اور ایک زمنی الیکشن کے لئے ففٹی پرسنٹ لوگوں کا باہر نکلنا ایک بہت بڑی بات ہے کیونکہ جنرل الیکشن کے اندر آپ کا یہ فکر نکلتا ہے ففٹی پرسنٹ ففٹی فائی پرسنٹ لوگ نکلتے ہیں اور ووٹ کرتے ہیں لیکن زمنی الیکشن کے اندر اتنی بڑی تعداد لوگوں کی باہر نکلی یہ ایک آپ کہہ لیجئے موجزہ تھا یا آپ لوگ کہہ لیجئے کہ لوگ واقعی اب تنگ آ چکے ہیں اور تبدیلی چاہتے ہیں نون لیک کے پاس بظاہر کوئی علامی آنہی تھا اس کی وجہاتے در دسکرس کرتے ہیں کہ جیٹھ ہی وہ چاہتے کہ آئیں ان کے پاس کونسی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے یا کونسی ایسے اقدامات وہ آنے والے وقت میں کریں گے جس کی وجہ سے لوگ ان کو ووٹ کریں ایسی کوئی چیز ان کے پاس نہیں تھی عمران خان صاحب کی گورننٹ پی ٹی اے کی گورننٹ جو پہلے کام کر رہی تھی اور وہ ڈیلیور بھی کر رہے تھے جیٹھل سم ایکسٹینٹ اس میں لوگوں نے شور تو بہت مجھایا تھا کہ مہنگائی بہت ہے اور ہم لوگ بہت تنگ ہیں بے روزگاری ہے لیکن پچھلے تین مہینے کے اندر جو آپ کی حکومت آئی نون لیک کی اس نے لوگوں کو بتایا کہ جی اصل مہنگائی ہوتی گیا ہے آپ کدر بیٹھے ہیں اندر آتا اندرسیہ مہنگائی ہوتی گی ہے تو یہ چیزیں پھر لوگوں کے حواس پر تاری ہو گئی لوگوں نے لوگ خودکشیوں کی حد تک آ چکے تھے جی یہ حد تک مہنگائی ہے اور ابھی بھی ہے آ چکے تھے کہ کم افلب ہے ہو سکتا ہے کہ یہ بھی آگیا آنے والے وقت نے مزید بڑھ جائے لیکن اب لوگ تھد گئے ہیں اور لوگ جاگ بھی گئے ہیں ایک خاص حد تک ظلم برداشت ہوتا ہے کہتے ہیں ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے تو لوگوں نے یہ ثابت کیا کہ یہ اب ظلم مٹانے کا وقت آ چکا ہے بڑی خندہ پشانی کے ساتھ سرپرائزنگ بھی جس کو میں کہوں گا ایک بہت اچھا جسچر ہے نون لی کا کہ نون لی کے قائدین نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے خندہ پشانی کے ساتھ اپنی اثارت کو تصمیم کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں عوام کی رائے کے آگے سل چکانا چاہیے یہ ایک بڑا اچھا اور خوش آئین قدم تھا نون لی کی طرف سے ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں تمام پلیٹیکل پارٹی ایسے ہی ایک دوسرے کو خندہ پشانی کے ساتھ قبول بھی کریں ان کی کامیابی کو اور ان کو پھر آگے ڈریوری بھی کرنے دیں کام بھی کرنے دیں کیونکہ یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایک حکومت آ جاتی ہے چاہے وہ پی ٹی آئی کی ہو نون لی کی ہو پیپلز پارٹی کی ہو دوسری باقی تمام جماعتیں اس کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیتی ہیں اور پانچ سال پورے کرنا جی ایک بہت بڑا مرحلہ ہے پاکستان جیسے ملک کے اندر کہ کوئی بھی حکومت پانچ سال پورے کرے حالانکہ اگر آپ کسی بھی حکومت تو پانچ سال پورے کرنے دیں چاہے وہ اچھا پرفارم کر رہیے یا برا پرفارم کر رہیے تو آپ یقین کیجئے کہ اس پانچ سال کے بعد پورے کر دیں اور جب یہ پانچ سال پورے نہیں ہوتے تو پھر لوگ جو پولیٹیکل پارٹی دیا وہ اس کا فائدہ بھی اٹھاتی ہے کہ ہم تو پرفارم کر رہے تھے ہمارے تو بھی ٹائم پورا نہیں ہوا تو ہم نے آخری سال کے اندر یہ سالہ کچھ کرتے نہیں آتا پلان کرنا تھا اور چیزوں کو کرنے میں ٹائم لگتا ہے اور ہمیں ٹائم پورا نہیں دیا جس کے ویسے ہم ڈلیور نہیں کر سکے تو ہونا یہی چاہیے کہ پانچ سال آپ کا مسکر میں ایک پارٹی کو پورے کروا دیں اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ کیا پرفارم کر کے آئے ہیں آگے کیا پرفارم کریں گے کر سکتے بھی ہیں یا نہیں کر سکتے لیکن برحال اس ساری پوری الیکشن کیمپین کے اندر نون لیگ کے پاس کوئی ایسی ان کی مارکٹنگ کیمپین بڑی کمزور تھی نون لیگ کے پاس بتانے کے لیے یا وعدہ کرنے کے لیے ان کا کوئی سلوگن نہیں تھا ان کا کوئی موٹیو نہیں تھا ان کا کوئی آپ کہہ لیجئے کوئی ایجنڈا نہیں تھا ان کا ایجنڈا صرف یہ تھا کہ امران خان اور پی ٹی ای کرپ لوگ ہیں جو کہ کرپشن وہ ثابت بھی نہیں کر سکے اور دوسری طرف پی ٹی ای کے پاس ایک بہت سٹرونگ نیرٹیف تھا بہت سٹرونگ ان کی کیمپین تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ بیرونی مداخلت کی وجہ سے اور سادش کی وجہ سے ان کے حکومت تو گرائیا گیا اور ان کے گتنے کے ساتھ ہی جو آپ کہہ لیجئے سونے پر سواگا والی بات تھی کہ وہ مہنگائی ایک دم بڑھ گئی پیٹرالس کی کیمپین آپ دیکھیں سو رپیار فیل یٹر آپ نے دھائی مہینے کے اندر دو مہینے کے اندر پرائیس کی ایمپیز میں دیکھا اور پھر جو حکومتی احضیدار تھے جو اس کا اعلان کیا کرتے تھے آپ یہ دیکھیں کہ وہ بجائے اس کے کہ لوگوں سے یہ کہیں کہ ہمیں افسوس ہے ہمیں کیمتیں بڑھانی پڑھ رہی ہیں وہ آکے مسکر آکے اور بڑے تمسخرانہ انداز میں مستوہ اسماعیل کی یہ ویڈیو آپ کو یاد ہوگی جب وہ حس حس کے لوگوں کیسے سے کہا یہ کیمت بڑھ گئی ہے ٹیکسز لگا دیئے آپ کا سوپر ٹیکس لگ گیا آپ کی کیمتیں بہت اوپر چلی گئیں پروڈکشن نیلر سے بند ہونے پہ آگے یہ سب کے پچھلے تین مہینے کے اندر ہوئے کہ آپ کی ایکانومی اس طرح نوز ڈاؤن ڈیپ ہوئی ہے اس طریقے سے گری ہے جتنا شہر پچھلے تین سال چار سال کے اندر ایسا کوئی معاملہ دیکھنے میں نہیں آیا اور پھر جو آپ کہہ لیجے کہ ان کے سیاسی تابوت میں جو آخری کیلڈ ان لوگوں نے ٹھونکی خود نون لیگ والوں نے کہ جس وقت پی ٹی آئی نے اپنا لانگ مارچ کا اعلان کیا اور لوگ نکلنا شروع ہوئے تو حکومتی اداروں کو ایکٹیف کیا حکومتی مشینری کو ایکٹیف کیا ان کا استعمال کرتے ہوئے بے دریغ اور بہت بے رہمی کے ساتھ لوگوں کو قرفتار بھی کیا ان پر تشدد بھی ہوا رات کے اندھیرے میں لوگوں کے گھروں میں خوشے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا تو یہ وہ وقت تھا جس میں ان لوگوں نے اپنے اگینس ایک بہت بڑی عوام کو جگا دیا کیونکہ ہم لوگ تو عام لوگ ہیں ہمارا کوئی الیٹ تو آپ نہیں کہہ سکتے ہمارا ان میں کوئی اتنا اٹھنا بیٹھنا ہے اور ان کو اتنا فرق نہیں پڑتا ہے لیکن جب آپ ماسز کی بات کرتے ہیں عوام الناس تو جو میرے اپنے بہت سارے جاننے والے بہت سارے دوست ایسے تھے کہ یہ سارے ایکٹیویٹی کو دیکھ کے وہ خود بلبلاؤ ٹھے کہ یہ واقعی ایک بہت بڑی زیادتی ہے یہ ظلم ہے کہ آپ اس حد تک جا رہے ہیں کہ آپ کو عورتوں کا خیال نہیں ہے اور آپ کو بچوں کا خیال نہیں ہے آپ لوگوں کے گھروں میں خوش رہے ہیں ان پر تشدد کر رہے ہیں اور ان کی تضریر کر رہے ہیں ماضی میں بھی اگر آپ دیکھئے تو نون لیگ کی ہسٹری میں ایسے بہت سارے واقعات ہیں جو ان لوگوں نے کیے اور یہ صرف نون لیگ کی عام طور پر کرتی ہے نوٹ اگیسٹ اینی ون لیکن اگر آپ حقیقت دیکھیں دے ہو تو یہی ہے بیردیر صاحبہ کی اور ان کی والدہ کی تصویریں جو جہازوں سے پھکوائی گئیں اس کے پیچھے بھی نون لیگ تھی پیپرز پارٹی نے آج تک ایسی کوئی حدقت نہیں کی ہاں وہ لوگ بھی بہت سارے سیاسی پارٹی ہیں کرتی ہیں اگتماد اپنے جو اپوزیشن ہے اس کے اگیسٹ لیکن یہ اپنے آپ جیسے کہہ لیجئے نا کہ سیاست سے اپنے گھر والوں کو اور فیملیوں کو دور رکھتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی کے گھر تک نہ جائیں لیکن نون لیگ نے اس دفعہ تمام حدیں کروس کر دیتی ہیں وجود حکومت نے جس کی وجہ سے لوگ ان کے بہت حداف ہوئے ہیں اور دوسرا مہنگائی کا جو ایک جن تھا وہ تو بے قابو ہو گیا ہے اور عوام اس سے بہت تنگ بھی ہیں تو اس دفعہ لوگوں نے پھر اپنا فیصلہ سنایا اور جو سنایا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں بہت ساری بے ذاپسکیوں کے باوجود یہ الیکشن پی ٹی آئی جیت گئی ہمارے حلقے میں پی پی ون سیونٹی میں دو ایک جیسے ناموں کے لوگ کھڑے ہوئے ایک پی ٹی آئی کی تراثر تھے اور ایک آزاد امیدوار تھے میں نے اس شخص کی کوئی کیمپینجی اپنے پورے حلقے میں نہیں دیکھی وہ شاید صرف نام کی وجہ سے اور اس نام کو بھی یہ میں آپ کو بھی سکرین پر دکھاتا ہوں اس نام کو بھی ملت زہیر آباد کھوکھر کے نام کے اوپر رکھا گیا تھا تاکہ لوگ شاید بہت سارے ایسے ہوں گے جو غلطی سے نام کا دھکا کھا کے اس پر سٹیمپ کر دیں اور لوگوں نے شاید کیا بھی ہو لیکن اس کے باوجود اس حلقے میں پی ٹی آئی کی جیت ہوئی تو ونس اگن جی مبارک بات پی ٹی آئی کے لیے اور ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں پی ٹی آئی اب اس کامیابی کو ثابت بھی کرے گی اور اچھا پرفارم کرے گی کیونکہ عوام کی بہت ساری امیدیں ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ جی اور اب لوگ تھک چکے ہیں میں بار بار ایک ہی بات کہتا ہوں تو امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں اچھا پرفارم کریں گے اور کم از کم پنجاب کی حق تک تو انہوں نے میدان مار لی ہے اب وفاق میں کیا ہوتا ہے یہ آنے والے وقت پر چلے گا اور میرا اپنا ایک ذاتی رائے ہے اس میں کسی قسم کیا آپ کو خبر نہ سمجھئے میری اپنی ذاتی ایک سوچ ہے یا میرا خیال ہے کہ بہت جلد آنے والے ایک ڈیڑھ مہینے کے اندر شاید آپ کی قومی اسمبلی بھی ڈیزول ہو جائے اور اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی بہت سارے لوگ آپ کو بیرونے ملک سفر کرتے ہوئے نظر آئیں گے کسی کے پلیکٹرس بھی گریں گے کسی کے ڈاکٹر کی کال آجے گی کسی کوئی ایسی سرجری ہونی ہوگی جو پاکستان میں نہیں ہو سکتی اور ان تمام معاملات کی وجہ سے بہت سارے لوگ آپ کو بیرونے ملک سفر کرتے ہوئے نظر آئیں گے یہ میری اپنی ایک داتی راہ ہے آپ بھی کمنٹ میں بتائیے کہ آپ کی راہ کیا ہے آپ کا سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کونسی پارٹی کیا پرفارم کرے گی یا ان کے کیا حکمت عملی ہوگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیں اللہ نے کے بعد